کچھ ٹائم سے مووی دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا اتنا زیادہ بیزی اپنے کام میں میں چل رہا تھا پھر جیسے ہی اپنے آپ کو میں فری کرتا ہوں سوچتا ہوں یار جو بھی نئی نئی مووی آئی ہیں جا کر ان کو دیکھا جائیں جو اتنے ٹائم سے اپنے کام میں بیزی ہوں تھوڑا سا مائنڈ کو ریلیکس کیا جائیں اور ایسا ہوتا نہیں کہ ہم ایک طرقے سے انٹرٹینمنٹ کی بھوک بڑھ جاتی ہے دماغ میں ایسا ہی میرے ساتھ ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے کوئی سیریز دیکھنی ہے کوئی مووی دیکھنی ہے تو میں نے سیریز کو سائیڈ میں اٹھایا میں نے کہہ سیریز پھر کبھی دیکھیں گے تو ابھی فلال میں جو تھیٹرز میں جو مووی لگی ہوئی ان کو جا کر دیکھیں تو جو ایک نئی نئی جو مووی آئی ہے وہ ہے جوی گاٹو اس کو میں نے دیکھا اس کا اولیڈی میں ٹریلر دیکھ چکا تھا ٹریلر مجھے ٹھیک تھاک ہی لگا تھا اتنا کاز مجھے پسند نہیں آیا تھا اور ٹریلر میں اتنی زیادہ مجھے سٹوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس میں کیا دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور ویسے یہ مووی تقریباً ایک گھنٹے پینتالیس منٹ کے آس پاس ہے تو سوچائر چھوٹی ہی لیند ہے کیوں نہ اس مووی کو دیکھا جائیں اور آپ اس مووی کی کہانی اگر دیکھیں گے جو ٹریلر میں دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ڈیلیوری مین جوی گٹو نام کی ایک ایپ میں جوی گٹو جو بھی اس کا نام ہے اس ایپ میں کام کرتا ہے اور وہ فوڈ جو وہ ڈیلیور کرتا ہے جیسے جو میٹو سوگی ہوتے ہیں ویسے اسی کے اوپر ادھارت ایک تریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیلیوری مین کی کہانی اس میں دکھائی گئی ہے اس کی لائف میں کیا کیا پروبلم آتی ہیں وہ کیسے ریٹنگ کے لیے کیسے انسینٹیو کے لیے بھاگا دوڑ کر رہا ہے ہر دن ایک ٹارگٹ بناتا ہے کہ میں آج دس ڈیلیوری کر کے ہی نکلوں گا اور اپنے پریوار کا کیسے بھرن پوشن کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس مووی میں دیکھنے کو ملیں گی اور جب اس مووی کو میں دیکھ کر باہر نکلا تو اب اس کے بعد میں بات کریں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا اچھا رہا یا برا رہا جتنی مجھے ایک طریقے سے جرور تھی ریفریشمنٹ کی ایک فریش موڈ ہو جائے گا مووی کو دیکھ کر جو بھی تھکان ہے وہ دور ہو جائے اس کے بارے میں اگر چرچہ کریں تو دیکھو مووی کو دیکھ کر جیسے میں باہر نکلا جو چیزیں میں نے سوچی تھی کہ ہاں بہت اچھا ریلیکس فیل کروں گا ایسا بلکل بھی نہیں ہو جس اس کا وپریت ہو جاتا ہے فریت ایسے کی اس مووی میں آپ دیکھیں گے نا شروع سے لے کر آخر تک آپ کو کہیں پر بھی اس مووی میں پوزیٹیویٹی تو نظر ہی نہیں آئے گی ایک طریقے سے نیراشہ اس کے اندر دکھائی گئی ہے ایک طریقے سے ڈارک چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہیں ڈارک اندر سینس ایسا نہیں کہ اس میں اندھیرہ دکھا دیا ایسا دکھائے گئے کہ دیش میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے ہر طرف جو ہے وہ برہشتا چار ہے دیش میں صرف نیراشہ ہی نیراشہ ہے ہر طرف بیروزگاری بیروزگاری ہے لوگوں کو کچھلا جا رہا ہے جو بھی پرائیوٹ کمپنی ہیں وہ لوگوں کا شوشن کر رہی ہیں یہ سب چیزیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اب یہاں پر آپ اگر آپ فلم کی اینڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ایک وچار دارہ دکھائی جاری ہے وچار دارہ ایک وچار دارہ آپ اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں بولا گیا ہے کہ پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ دیش کو برباد کر دے گی تو ایک کمپنیشٹ وچار دارہ اس کے اندار آنے چاہیے سرکاری کمپنیاں یہاں پر آنے چاہیے مطلب سرکار کو مطلب جتنی بھی کمپنیاں پرائیوٹ ہیں ان کے اوپر اپنا سماویتو کر لینا چاہیے لوگوں کو پرائیوٹ سے نجات دے دینی چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ جو مووی کے جو میکرز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا گیان ہے یا پھر گیان ہے یا پھر جان بوجھ کر وہ ایک پروپوگینڈا فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں جی ٹونٹی کا سمیلن بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس سال 2023 اس کے فروری تک یہ چلے گا ایک طریقے سے شادی شمار ہو سمجھ لو کبھی رشتے دار آ رہے ہیں مین شادی جو وہ دسمبر میں جا کر کمپلیٹ ہوگی اب یہ پورے جو سمیلن کو اگر آپ دیکھیں گے نا دھیان سے جس بھی دیش کا کوئی منسٹر ہمارے دیش کے اندر آتا ہے تو اس دیش کے جو ادھیوک پتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں تو اس سے آپ ریلیٹ کر پائیں تو ایک چیز جو سمجھ میں آئے گی کسی بھی دیش کا وکاس سرکار کے مادیم سے نہیں ادھیوک پتی کو ساتھ میں لے کر چلنے سے ہوتا ہے جتنے بھی آپ جی ٹونٹی کے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ان کے ساتھ ان کے ادھیوک پتی بھی آئے ہوئے ہیں وہ وارتہ لاپ کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلم میکر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا پھر وہ لوگوں کو ایک طریقے سے برگلانے کی کوشش کریں کہ دیکھو یار آپ کے پاس employment کے سادھن نہیں ہے آپ کے پاس job نہیں ہے لوگ دیش کے اندر بیروجگاری ہے نیراشہ ہے لوگ کیسے تڑپ رہے ہیں کیسے یہاں پر اتنی زیادہ سنکھیا ہوتی جارہی ہے کہ ان کے لئے کام تک سرکار جو وہ خوج کی نہیں دے پائے یہ ساری چیزیں دکھانا ایک negativity کی طرف جاتا ہے ایک طریقے سے لوگوں کو برگلانے کی کوشش ہوتی ہیں یہ movie میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ سارا کسور دیکھو بولیوڈ والوں کا ہی ہے جنہوں نے ایک طریقے سے بھارتی سنسکریت کو برباد کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں وہ leave-in کا relation آپ دیکھ لو کہ western culture کا اٹھا کر بھارت کے اندر گسیٹ کی یہ بولیوڈ والوں کی دین ہے اب یہ ایک میٹھا جہر جو ہے وہ لوگوں کے اندر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں communist وچار دھان بھائی صاحب اس میں آپ کو سمجھایا ہے دیکھو آپ کچھ مت کرو یہ آپ کی کوئی گلتی نہیں یہ کہ آپ اگر سکسس نہیں ہو پائے یہ سرکار کی گلتی ہے آپ جا کے اس سرکار سے لڑیے آپ اس کے خلاف گروہ پردرشن کریے آپ دیکھیں وہ آپ کو employment نہیں دے رہی ہے تو یہ سرکار کی گلتی ہے بھائی صاحب سرکار آپ کے طرف مطلب تھالی میں رکھا کھانا ایسا توڑنا ہے کہ لے بیٹا تو یہ چمچ سے میں کھلا دے تو وہ کھلا دے دیکھیں ہر کسی کو سرکاری نوکری ملے یہ possible نہیں ہے پرائیوٹ کے مادیوں سے ہی دیش کا وکاس ہوگا یہ چیز اپنانے کی بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ہمارے دیش میں کچھ لوگ جو ہیں اس طریقی کی حرکت کر دیتے ہیں جو لوگوں کو برگلا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار پرائیوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے لوگ انگشوشن کرتی ہیں اگر آپ بھارتی سسٹم کو اگر آپ اکنومی کے چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کے پاس وہ سکل ہی نہیں ہے جو ایک پرائیوٹ سیکٹر کو چاہیے ہوتی ہے اور آپ دیکھیں تو جوب کی ماترہ اگر دیکھیں جوب ہے لیکن کرنے والے کون ہے ان کو گھر سے بہار نہیں نکلنا ہے میں خود اپنے ایسے کہیں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے جوب کے بارے میں بتایا پرائیوٹ جوب کے بارے میں ایک اچھی جوب تھی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کوئی خراب جوب تھی ان کی پڑھائی کے اکورڈنگ جوب نہیں تھی ان کی پڑھائی کے اکورڈنگ جوب تھی لیکن انہوں نے ساپ بنا کر دی کہہ رہا اب بھی نہیں کریں گے بات میں کریں گے لیکن وہی لوگ مجھے بات میں بولتے ہونے زیادہ تھے یار یہ سرکار جوب نہیں نکال رہے تو پہلے اپنی سکل کے اندر کام کر لو یا پھر آپ گورنمنٹ جوب کے اندر جا رہے ہو تو گورنمنٹ جوب کی پرپریشن کر لو ایسی تو جوب مل نہیں جائیں گی کمپیٹیشن کرنے سے در رہا ہے لیکن ہاں سرکار کے اوپر الجام ڈال دو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فلم میکر سی دکھانے ہی کوش کریں تو یہ مووی دیکھ کر تو یار دیکھو مجھے کہیں سے بھی ایک فریش فیل تو ہوا نہیں کہ بھئی یہ ہاں مجھے بہت اچھا لگا مووی دیکھ کر بلکل بھی نہیں رہا شہ جرور ہوئی مووی کو دیکھ کر ایک طریقے سے نیگٹیو تھوٹ جرور رہا ہے اس مووی کو دیکھ کر کہیں سے بھی فریش فیل تو میں نے فیل کیا ہی نہیں تو میری طرف سے دیکھو یار میں اس کو ون سٹار ہی دوں گا اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہے تو پلیس کمنٹ کرنا کہ آپ لوگوں کیسے لگی اور نہیں دیکھئے تو میں تو آپ لوگوں کوئی سجیسٹ کرنے والا ان جیسی بکواس موویز کو دیکھنے جسے آپ کا کچھ بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں تینکس اور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے